سابق چیف جسٹس ساخی بن سار کے بھی لیفٹین جنرل ریٹائر فیض حمید سے رابطے رہے اعتصاب اب ہر صورت ہو کر رہے گا تمام اداروں سیاسی پارٹیوں کو اس اعتصاب کا حساب بننا ہوگا حسنی ملیگ نون کے رہنمان تلال چودری کی گفتگو کہا چیف جسٹس پاکستان کو بھی اپنے ادارے میں اعتصاب کرنا ہوگا جو جج استیفہ دے کر گئے ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے پاکستان کی سالمیت پر اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کوئی رہے نہ رہے پاکستان کو رہنا ہوگا نصار دن میں کئی دفعہ اس سے رابطے میں رہتا تھا اور اب جھوٹ بولتا ہے اعتصاب جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی اپنے ریٹائر اور ان ججوں کے خلاف بھی کرنا ہوگا جو استیفہ دے کر بھاگ گئے اسی طرح سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنے اندر سے ایسے تمام مہروں کو جو مہرے تھے جو سیاستدان نہیں تھے ان پر بھی کاروائی کرنی پڑے گی اور یہ کاروائی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا یہ اعتصاب ہر صورت اب ہو کر رہے گا اور یہ ممکن نہیں کہ یہاں پر کوئی سیاست کرے احتجاج اور ایسے دھرنوں کی جو پاکستان کو کمزور کرے ساکیب نصار کی قیادت میں ایسے فیصلے کیے گئے جس نے آج پاکستان کو اس حد تک بچایا پاکستان سب سے اہم ہے کوئی ہو نہ ہو انشاءاللہ پاکستان نے رہنا ہے